جی بتائیے جی السلام علیکم مکتی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ میری اپنی بیماری بھی تو بہت زیادہ ہے نا وہ تو بہت عرصہ ہو گیا بس سوچ کی بیماری ڈپریشن کی ہو بدن میں رسوچتا جا رہا ہے اور تکلیف زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور میرا بچے جو ہے نا میرے سے بلکل بہت ہے ہی نہیں ہے نا اور میری چوٹا بیٹا جو ہے ابھی اس کی تنی نفرت ہو گئی کہ اس کے ساتھ میں پانی بھی اس کا گروٹی کا بھی بوجھ سکتی ہو تو بہت تکلیف میں بیس سال کا ہے نا ابھی شادی تنی ہوئی جب شادی چود ہے وہ تو چلے وہ خیر ہے وہ بڑی شادی چود ہے لیکن جو چوٹا والا جو ہے وہ بہت مسئلے والا ہے وہ بیمار بھی ہو گیا اندر پیٹ سے خون آتا ہے بڑے پشاہ میں اور دوسرا جو ہے وہ بس ہے کٹس کی بیمار ہے وہ تو انتیس تیس سال کا ہے نا اللہ حکر ہاں تو میرے خود بھی اتنی بیماریاں ہیں پریشانی بچوں کے وجہ سے پھر پتہ نہیں کیا ہے نصیب کیسے ہے بھی رہی ہے میں یہ کوئی صورت میں توبن کو ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی جو داستان فریاض سن کے بہت دکھ ہوا دل سے دکھ ہوا کہ آپ کی اس تکلیف میں مبتلہ ہیں کہ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے وہ آپ کے لئے عذیت اور تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے جو انہوں اولادوں کو منتیں مرادیں مانگ کے اللہ سے مانگتا ہے وہ اولاد آ جائے مل جائے اور پھر وہ آپ کے لئے جو تکلیف کا باعث بن جائے پھر خاص طور پر اولاد جو ہے وہ بے اتنائی والدین سے کرے رخ موڑ لے بات سیدھے مو نہ کرے تو پھر والدین کے تو کلیجے کڑ جاتے ہیں تو ان کو الگ بھی نہیں کر پاتے ہیں اور جب وہ کلیجہ بھی وہ کٹتے ہیں دن رات تو والدین کے لئے واقعی بہت دکھ اور آزمائش کی بات ہے سور فرقان آیت نمبر سیونٹی فور یہ آپ نے فورٹی ون ٹائم پڑھنی ہے فورٹی ون ٹائم آپ نے یہ پڑھنی ہے یہ والی آیت جو ہے سور فرقان کے اندر ہے نمبر غالباً شاید آگے پیسے یہ ہو رہا ہوگا لیکن یہ آیت ہے تو یہ آپ نے یہ پڑھنی ہے فورٹی ون ٹائم پڑھ کے آپ نے اللہ کی حضور دعا کرنی ہے اور کسی کھانے پینے کی میٹی جیز بدم کر کے بچوں کو کھلانا ہے یہ شروع کر دیں اس سے یہ ہے کہ بچوں میں تابداری پیدا ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے عبرہ گھر کے اندر بیماری نے جو ہے وہ دیکھ لیا ہے بیماری بچوں کو بھی ہے آپ کو بھی تکلیف ہے اس کے لئے نوٹ کر لیں سور فاتحہ پڑھنا ہے فورٹی ون ٹائم اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ اولاخی گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود یہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جگ میں رکھ لیں تو دن بھر میں اسی پانی میں سے پیتے رہے خود بھی بچوں کو بھی اسی پانی میں سے دیتے رہے کھانے میں بھی وہی پانی ڈالیں آدھا ہو جائے تو اور پانی مکس کر لیں تو رات تک اس پانی کو ختم کر لیں جو بجہ اس کو کیاری میں پودوں میں ڈال دیں اگلے دن نیا پانی لے لیں اس طریقے سے آپ نوے دن ہی عمل کر لیں آپ کی جسم کی ہر طرح کی بیماریاں اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے باقی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں